بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین آج ہم لیکچر نمبر 11 دیکھیں گے حصول معاشیات کا پرنچ پلز آف ایکنومکس کا جس میں ہم چپٹر نمبر 3 کا کوئسٹ نمبر 3 ڈسکس کریں گے اور آج کا ٹاپک ہے رائز این فال ان ڈیمانڈ قلب کا گرمہ اور بڑھنا لاسٹ لیکچر میں میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ دو طرح کی تبدیلی ہوتی ہے ڈیمانڈ میں ایک پرائس کی وجہ سے اور اس کا نام دیا جاتا ہے ایکسٹینشن اینڈ کنٹریکشن جو پچھلا ٹاپک تھا ہمارا پچھلے لیکچر میں ہم گسکس کر چکے ہیں اس کو اردو میں کہتے ہیں طلب کا پھیلنا اور سکڑنا اور قیمت کے علاوہ بھی بہت سے فیکٹرز ایسے ہیں جو طلب میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں جو ڈیمانڈ کو انفلنس کرتے ہیں چینج کر دیتے ہیں اس کو افیکٹ کرتے ہیں اس کو اگر قیمت کے علاوہ دیگر عوامل ادر فیکٹرز کی وجہ سے چینج آئے ڈیمانڈ میں تو اس کو رائز انڈ فال انڈیمانڈ کہیں گے اب اس کو دیکھتے ہم کہ رائز انڈیمانڈ اس کی ڈیفنیشن ہے جو ڈیمانڈ کو چینج کر سکتے ہیں جو ڈیمانڈ کو چینج کر سکتے ہیں اگر قیمت میں تبدیلی کے بغیر کسی اور وجہ سے شائع کی طلب میں اضافہ ہو جائے تو اسے طلب کا بڑھنا کہتے ہیں سم ادر کاز اور سم ادر فیکٹرز یا وردو میں تبدیلی کے بغیر کسی اور وجہ سے کسی اور وجہ سے مراد یہ ہی ہے کہ اگر کسی چیز کی انکم میں کسی شخص کی انکم میں چینج ہوتا ہے یا فیشن پاپولیشن ویدر موسم پرائز آف سبسیچوشن یہ اگر چیزیں چینج ہوگی تو اس کا افیکٹ بھی ڈیمانڈ پر پڑھتا ہے اگر ان سب وجہ سے یا کسی ایک وجہ سے فرص کریں کسی شخص کی انکم بڑھ جاتی ہے تو انکم بڑھنے سے اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے تو اسے طلب کا بڑھنا کہتے ہیں اور اس کو ہم گوشوارے سے بھی دیکھتے ہیں لیکن رائز ان ڈیمانڈ کی دو قسمیں ہیں دو صورتیں ہیں اس میں پہلی فارم میں پرائز کانسٹنٹ رہتی ہے پرائز چینج نہیں ہوتی اور اس کی پہلی فارم میں پرائز کانسٹنٹ رہے گی لیکن ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا لیکن ڈیمانڈ میں جو اضافہ ہوگا یہ کسی اور وجہ سے ہے اب یہ چیز یاد رکھیں کہ جب ہم رائز ان ڈیمانڈ پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ فرسٹ فارم میں ہم نے ذکر کرنا ہے کہ پرائز چینج نہیں ہو رہی لیکن ڈیمانڈ انکریز ہو رہی ہے اس کو ہم ایک گوشوارے کی مدد سے دیکھتے ہیں اگر کسی چیز کی پرائز ہے ٹو رپیس تو اس کی ڈیمانڈ ٹین ٹین کیجی یا ٹین یونٹس کسی بھی چیز کے تو اگر پرائز چینج نہ ہو پرائز چینج نہ ہونے ہو لیکن ادر فیکٹرز میں چینج آنے سے ڈیمانڈ بڑھ جائے یعنی فرض کرے ہیں ہم کہتے ہیں قیمت وہی ہے ڈیمانڈ دس ہے لیکن قیمت وہی رہنے سے ڈیمانڈ بیس یعنی انکم بڑھ گئی کنزیومر کی تو کنزیومر کی انکم بڑھنے سے ڈیمانڈ چینج ہو گئی تو اس کو ہم نام دیں گے رائز ان ڈیمانڈ کو اب اسی کی مدد سے ہم یہاں پہ ڈرا کریں گے اپنی ڈائیگرام ایکس ایکسز اور پھر اسی طرف وائی ایکسز ڈرا کریں گے ایکس ایکسز پہ ہم پچھلی ڈائیگرام کی طرح ڈیمانڈ اور وائی ایکسز پہ پرائز یعنی پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے ڈائیگرام بنائی تھی تو وائی ایکسز پہ قیمت اور ایکس ایکسز پہ طلب رکھیں گے اب یہ جو پوائنٹ اس کو ہم اوریجن کہتے ہیں زیرو اور پھر اس کے بعد ٹین اور ٹونٹی طلب یعنی ڈیمانڈ کا پہلا پوائنٹ تھا ٹین دوسرا ٹونٹی زیرو کے بعد ہم ایک خاص ڈیفرنس سے ٹین یہاں رکھیں گے پھر اتنے ہی ڈیفرنس سے ٹونٹی یعنی زیرو سے ٹین اور پھر ٹین سے ٹونٹی تک ڈیفرنس ایکول ہونا ضروری ہے اگر ایکول نہیں رہیں گے تو کوئسٹن غلط ہو سکتے ہیں قیمت دوسری طرف زیرو کے بعد یہاں پہ ٹو ون اور ٹو بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن ٹو بھی سمپل رکھا جا سکتا ہے اب ہم ان دونوں پوائنٹس کو ملائیں گے پرائیس اور ڈیمانڈ کے جب ٹو پرائیس ہے اس وقت ڈیمانڈ ہے پہلے ڈیمانڈ تھی ٹین اور یہاں پہ ایک پوائنٹ اب یہاں پہ یہ جو پہلا پوائنٹ آیا اسی پہ ہم ڈیمانڈ کر ڈرا کر دیں گے اور اس کا نام رکھ دیں گے ڈی ڈی اب اسی قیمت پہ جب قیمت کے علاوہ کسی اور وجہ سے قیمت تو کانسٹنٹ اس میں قیمت چینج نہیں ہوگی کنزیومر کی انکم چینج ہونے سے اسی قیمت پر پہلی ہی پرائیس پر اگر ڈیمانڈ ٹونٹی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا کہ اسی ٹو کو ہم آگے کی طرف لے کے چلیں گے اور ٹونٹی کو اوپر کی طرف یہ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے اس کا ہم ایک نکتہ ہمارے پاس آ گیا اور اس پہ ہم ڈیمانڈ کر دی ڈی 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 بنا دے گیا یہ جو شفٹ میں نے کہا تھا کہ رائیس ان ڈیمانڈ اور فال ان ڈیمانڈ کو شفٹ ان ڈیمانڈ بھی کہتے ہیں کہ پورے کا پورا ڈیمانڈ کر آگے کی طرف رائیٹ سائیڈ پہ اگر شفٹ ہو جائے تو اس کو ہم رائیس ان ڈیمانڈ کہتے ہیں یہی چیز اگر ہم ایکسٹینشن میں دیکھتے ہیں تو ایکسٹینشن میں اسی ڈیمانڈ کر پہ رہتے ہوئے جو چینج آتی ہے اس کو ہم ایکسٹینشن یا کنٹریکشن کہتے ہیں لیکن جب پورے کا پورا ڈیمانڈ کر شفٹ ہو جائے تو اس کو ہم رائیس ان ڈیمانڈ کہیں اب رائیس ان ڈیمانڈ کی سیکنڈ ٹائپ فرسٹ جو فارم تھی پہلی صورت اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ قیمت کانسٹنٹ ہے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے لیکن اس کی دوسری صورت بھی ہے کی وجہ سے طلب میں کوئی تبدیلی نہ آئے یعنی پرائیس ان کریز ہونے سے کیا ہونا تھا کہ ڈیمانڈ کا فیکٹر اگر لاف ڈیمانڈ کی صورت میں دیکھا تو ڈیمانڈ کم ہونی تھی لیکن کم نہ ہو کسی دوسرے فیکٹر کی وجہ سے تو اس صورت میں کیا صورتحال بنیں گی قیمت اگر 2 ہو اور ڈیمانڈ 10 اور قیمت اگر کیونکہ یہاں پہ شاکر فارم ہم پڑھ رہے ہیں اس میں قیمت میں اضافہ کریں گے اور ڈیمانڈ کو کانسٹنٹ رکھیں گے اس سے ہمیں پتہ چل رہے ہیں اب اس کی بھی ڈیائیگرام بنائیں گے ایکس ایکسس جا کریں گے وائی ایکسس جا کریں گے ایکس ایکسس کے اوپر ڈیمانڈ وائی ایکسس کے اوپر ہم پرائیس رکھیں گے قیمت رکھیں گے اور اس کو اوریجن اور پھر اس کے بعد یہاں پہ 10 پوائنٹ ہم 0,1,2,3,4 یا اپ ٹو 10 تک بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ڈریکٹ ہی رکھ لیں 0 کے بعد 10 اور دوسری طرف 0 کے بعد 2 پرائیس پھر اس کے بعد 4 ان کا آپس میں 0 سے 2 تک اور 2 سے 4 تک ڈیفرنس ایکول ہونا چاہیے اب جو پرائیس کا پوائنٹ 2 ہے اور 10 ڈیمانڈ ہے ان کو ہم ملائیں گے آپس میں یہاں پہ ڈیٹر لائن لگائی 2 کو رائٹ سائٹ پہ بڑھایا اور 10 کو اوپر کی طرف اور یہاں ایک پوائنٹ بڑھ گیا اسی طرح 4 کو بھی 10 سے ملائیں گے ہم ڈیمانڈ اتنی ہی رہے گی لیکن اسی ڈیمانڈ پہ ہم 4 کے ساتھ بھی ملا دیں گے لیکن اس سے پہلے اسی پوائنٹ پہ ہم ڈیمانڈ کروڈرہ کریں گے ڈی ڈی اب 4 کو بھی 10 سے ملائیں گے اور یہاں ایک پوائنٹ بن جائے گا اور یہاں بھی ہم ایک ڈرہ کر دیں گے ڈی 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 اگر یہ لیفٹ سائیڈ پہ جائے گا تو اس کو ہم فال ان ڈیمانڈ کہیں گے جو ہم آگے پڑھنے لگے فال ان ڈیمانڈ کی ڈیفینیشن بھی سیم رہے گی ونڈی پرائیس آف کومنیٹی ریمینز کانسٹر بڈیمانڈ فار ایٹس ڈیگریزز دیو تو سم ادر فیکٹرز ادر فیکٹرز میں نے بتا دیا تھا ادر کازز میں نے بتا دیا تھا کہ انکم ہو سکتی ہے اس میں پاپولیشن ہو سکتی ہے اور پرائیس آف سبسٹیوشن ہو سکتی ہے فیشن ہو سکتی ہے ویدر موسم کا افیکٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ڈیمانڈ کسی چیز کی گر جائے کم ہو جائے اگر انکم کم ہونے سے ڈیمانڈ کم ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں فال ان ڈیمانڈ اگر قیمت میں تبدیلی آئے گیا کسی اور وجہ سے شائع کی طلب میں تبدیل کمی واقع ہو جائے تو اس سے طلب کا گرنا کہتے ہیں اس کی بھی رائزن ڈیمانڈ کی طرح دو صورتیں دیرا پہلی میں ہم اسی طرح پرائیس کو کانسٹنٹ رکھیں گے اور ڈیمانڈ کو ڈیگریز کریں گے اس کا ٹیبل بھی ویسا ہی ہے ٹو پہ ہماری ڈیمانڈ ہے ٹونٹی اور ٹو پرائیس پہ ہی یعنی اسی پرائیس پہ پرائیس چینج نہ ہو ہماری انکم کم ہونے کے وجہ سے ڈیمانڈ اگر کم ہو جائے ٹونٹی سے ٹین ہو جائے تو اس کو ہم یہ ٹیبل ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ فال ان ڈیمانڈ یہ ٹیبل فال ان ڈیمانڈ کو شو کر رہا ہے اب اسی طرح ایکس ایکسز ہم لیں گے اور دوسری طرف وائ ایکسز اور ایکس ایکسز پہ ڈیمانڈ وائ ایکسز پہ پرائیس یہ اریجن ہے ہمارا اریجن کے بعد یہاں پہ ہم زیرو کے بعد ٹین اور پھر ٹونٹی یہ بھی سیم اسی طرح ڈیفنس ایکوال رکھنا ہے زیرو کے بعد یہاں پہ ہم ٹو پرائیس رکھیں گے ٹو پرائیس کو پہلے ہم ملائیں گے ٹونٹی کے ساتھ ڈیٹر لائن سے دونوں کو ملا کے یہاں ایک پوائنٹ بن جگا اور اسی پوائنٹ پہ ہم ایک ڈیمانڈ کرپ بھی ٹرا کر دیں جس کا نام ہم ڈی ڈی رکھیں گے اسی پرائیس پہ کیونکہ پرائیس کانسٹنٹ ہے ڈیمانڈ کسی ادر فیکٹر کی وجہ سے کسی اور فیکٹر کی وجہ سے اگر گر جائے جیسے انکم کم ہونے سے ڈیمانڈ کم ہو جائے تو ڈیمانڈ بیس سے گر کر کم ہو جائے گی اسی پرائیس پہ تو اس ٹین والے کو پوائنٹ کو جب ملائیں گے ہم ٹو کے ساتھ ٹو پرائیس کے ساتھ تو یہاں پہ ایک پوائنٹ بنے گا اور یہاں پہ ہم ڈی 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 مانڈ کرب بنائے گے کیونکہ یہ ارجنال ڈی 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 مانڈ کرب سے لیفٹ سائیڈ کی طرف گیا ہے تو یہ شو کر رہا ہے فال ان ڈی مانڈ اسی طرح جو سیکنڈ ٹائپ ہے اس کی فال ان ڈی مانڈ کی اس میں بھی ہم اب قیمت میں کمی کریں گے لیکن ڈیمانڈ کو کانسٹنٹ رکھیں گے تبدیل نہیں کریں گے تو اس کا ٹیبل کچھ اس طرح بنے گا کہ اگر پرائیس فور ہو اور ڈیمانڈ ٹین پرائیس اگر اس کومنٹی گر جائے لیکن کسی دوسرے فیکٹر کی وجہ سے ڈیمانڈ میں کوئی چینج نہ آئے اکارڈنگ ٹو لاف ڈیمانڈ تو یہ ہوتا ہے نا کہ قیمت کم ہونے سے ڈیمانڈ بڑھنی چاہیے لیکن قیمت کم ہونے سے ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہے کسی ادھر فیکٹر کی وجہ سے سیم رہے پہلی ہی رہے تو اس کو فال انڈیمانڈ کہتے ہیں اس کا گوشبار ابھی اسی طرح ٹیبل ہی سی طرح بنے گا ڈائیگرام ایکس ایکسز ایکسز اور وائیکسز ایکسز پر ڈیمانڈ وائیکسز کے اوپر پرائیس اور یہاں پر اوریجن زیرو اور ڈیمانڈ رکھیں گے ہم ٹین پرائیس رکھیں گے ٹو پہلا پوائنٹ ہمارا فور پرائیس پر ڈیمانڈ ہے ٹین فور کو ہم ٹین ڈیمانڈ کے ساتھ ملائیں گے یہاں پر ایک پوائنٹ بن گیا یہاں پر آپ ڈرا کر دیں ڈیمانڈ کرو ڈی ڈی اور دوسرا سیکنڈ پرائیس کے اوپر یعنی دوسری ٹو پرائیس کے اوپر بھی ڈیمانڈ اتنی ہی ہے تو دوسرا پوائنٹ یہاں پر بن جائے گا ہمارا اس کو بھی ہم ڈارٹ سے شو کریں گے اور ایک کرو بنا لے گے جس کو ڈی 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 کے نام سے یہ پہلے ڈیمانڈ کرو سے لیفٹ سائیڈ طرف موف کر رہے اس لیے اس کو فال ان ڈیمانڈ کہتے ہیں یہ آج کے ٹاپک میں ہم نے ڈائیگرام کی مدد سے دیکھا پچھلے ٹاپک میں ہم نے دیکھا تھا اور اگلے ٹاپک میں ہم نے دیکھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں وہ کون سے فیکٹر ہیں جو ڈیمانڈ کو چینج کرتے ہیں یعنی پرائیس تو ہے یا انکم بھی ہے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو ڈیمانڈ کو انفلنس کرتے ہیں چینج کرتے ہیں اس میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اگر اس کے حوالے سے کوئی کوئیسن ہو تو آپ ضرور کمنٹس کیا کریں تاکہ پھر میں اس کے حوالے سے آلی ویڈیو میں یا ایک نئی ویڈیو بنا کے اس کو ڈسکس کروں تینکیو سو مچ